اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کے اندر آپ کو سناوں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کو ملے گا روزانہ سعودی ریبین ریال کریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات ائر گن کے چھرے اور کرنسی سماغل کرنے کی کوشش ناکام حالات الامار چیک پوسٹ بار متعین کسٹم اہلکاروں نے بڑی مقدار میں ائر گن کے چھرے اور اڑھائی لاکھ ریال سماغل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی سبق نیوز کے مطابق سماغلروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ریجنل کسٹم ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق سعودی عرب آنے اور جانے والے مسافروں پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہمراہ لانے اور لے جانے والی نقد رقم اور قیمتی جوہرات اگر ان کی مالیت ساٹھ ہزار ریال سے زیادہ ہو تو اس کا اندراج کروائیں بس صورت دیگر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی حالات الامار چیک پوسٹ پر متعین کسٹم اہلکاروں نے ایک گاڑی کی تلاشی لی تو اس کے انجن اور دیگر خفیہ کھانوں میں چھپائی گئی کرنسی جو کہ دو لاکھ پچاس ہزار ریال کی برامد ہوئی جبکہ سمگلوں نے بڑی مقدار میں ائر گن کے چھرے بھی سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش کی جسے ضبط کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ناقابل استعمال گوشت فروخت کرنے والے دو غیر ملکی گرفتار مقام کرما میں الشوقیہ بلدیا کے انسپیکٹرز نے انسانوں کے لیے ناقابل استعمال گوشت فروخت کرنے والے دو غیر ملکی گرفتار کر لیے ان کے قبضے سے چالیس بکرے ضبط کیے گئے ساری کاروائی کا ریکارڈ تیار کر لیا گیا مدینہ منورہ زائرین کو کھانے فراہم کرنے والے غیر قانونی تارکین گرفتار مدینہ منورہ میں العوالی بلدیا کے افسران نے زائرین مسجد نبی شریف کو کھانے فراہم کرنے والے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا تارکین پرانے طرز کے مکان میں کھانے تیار کر کے فروخت کر رہے تھے حفظان صحت کے زوابط کی پامالی کیے جا رہے تھے شاہ سلمان کے پوتے کے ساتھ تصویر وائرل خادمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی اپنے پوتے عبدالعزیز کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تصویر میں شاہ سلمان اپنے پوتے کے ساتھ دل جوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں واضح رہے کہ ننہ شہزادہ شاہ سلمان کے صاحبزادے شہزادہ خالد بن سلمان کا بیٹا ہے جو امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر ہیں استمبول ائرپورٹ پر سعودی لا پتہ ایک سعودی نوجوان کے رشتداروں نے ترکی میں سعودی سفارت خانے اور وہاں کے سیکیورٹی حکام کو اطلاع دی ہے کہ چھے دن سے ان کا ایک خاندانی نوجوان استمبول ائرپورٹ سے لا پتہ ہے وہ اپنی والدہ کے ہمراہ جدہ واپس آ رہا تھا انجانے حالات میں ائرپورٹ سے لا پتہ ہو گیا لا پتہ نوجوان کے بھائی احمد نافع الحربی نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ اس کا برادر سالم والدہ بہنوں اور بھائیوں کے ہمراہ استمبول ائرپورٹ پہنچا تھا اور وہاں سے جدہ کی کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جانے والی پرواز میں سوار ہونے والا تھا اس نے استمبول پہنچ کر واپسی کی زد پکڑ لی تھی وہ ذہنی اضطراب کا شکار تھا ریزرویشن کی کوشش کی گئی تاہم فیملی کے تمام افراد کو ریزرویشن نہیں ملا جس پر ماں اور دو بھائی اس کے ہمراہ جدہ واپس آ رہے تھے سفر کی کاروائی مکمل ہونے پر سالم نظروں سے اہجل ہو گیا الیکٹرانک گیمز میں سعودی عرب انیسویں نمبر پر سعودی عرب نے دو ہزار اٹھارہ کے دوران الیکٹرانک گیمز کی مارکیٹ میں انیسویں نمبر حاصل کر لیا یہ انکشاف نیو زو نامی ویب سائٹ نے تازہ ترین جائزے میں کیا الوطن اخبار کے مطابق الیکٹرانک گیمز کا حجم دو اشارہ آٹھ عرب ریال کے لگ بگ ہے یہ رقم ڈالر میں سات سو اکسٹھ ملین بنتی ہے بائیس اشارہ سات ملین افراد سعودی عرب میں سمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں غیر محرم سے توفہ قبول کیا جا سکتا ہے المسلے القسی میں دارالفتہ برانچ کے نگرانے اعلیٰ ڈاکٹر خالد المسلے نے فتوہ دیا ہے کہ خاتون انجانے شخص سے توفہ قبول کر سکتی ہے بشرتے کے توفے کے پیچھے کوئی نامناسب غرض نہ ہو اور توفہ دینے والا شک کے دائرے میں نہ ہو وہ ایک خاتون کی جانب سے کیے جانے والے اس سوال کا جواب دے رہے تھے جس میں پوچھا گیا تھا کیا کوئی خاتون غیر محرم مثال کے طور پر چچا ذات بھائی وغیرہ سے توفہ قبول کر سکتی ہے یا نہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اسے اس سے کسی قسم کا کوئی خدشہ لاحق نہ ہو وزارت سہت میں سعودی ڈاکٹر اقلیت میں محکمہ شماریات نے واضح کیا ہے کہ وزارت سہت کے ماہ تحت ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں بیشتر ڈاکٹر غیر ملکی ہیں سعودی ڈاکٹر اقلیت میں ہیں غیر ملکی ڈاکٹروں کی تعداد ستائیس ہزار دو سو بیاسی ہے جبکہ سعودی ڈاکٹر صرف گیارہ ہزار ہیں مقامی شہریوں نے سرکاری ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں غیر ملکی ڈاکٹروں کی برمار پر وزارت سہت کو آڑے ہاتھوں لیا مقامی شہریوں نے توجہ دلائی کہ سال بیرون مملکت سے 1144 سعودی ایم بی بی ایس کی ڈگریان لیے ہوئے ہیں اور 3210 اندرون مملکت سے ایم بی بی ایس کی ڈگریان حاصل کر لیں گے وزارت سہت کے سابق عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وزارت سہت کے عدداروں کے ہاں سعودی میڈیکل کالجوں کے فضلہ کی تقرری کے سلسلے میں تحفظات پائے جاتے ہیں سفارتی بحروپیہ گرفتار ریاض پولیس نے عمر کے تیسرے عشرے میں داخل دو سعودی شہریوں کو 41 وارداتوں کے ارتکاب پر گرفتار کر لیا دونوں سفارتکار کا روپ دھارے ہوئے تھے اکاز اخبار نے تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ ان دونوں نے متعدد جرائم کا ارتکاب کیا بوگس چیک جاری کیے ریاض میں 25 لاکھ ریال مالیت کا ایک مکان سعودی شہری سے خریدنے کے لیے فرضی دستاویزات پیش کی ان میں سے ایک خود کو سفارتکار ظاہر کر رہا تھا مال کے مکان کو متمائن کرنے کے لیے خارجی دستاویز یہی کہہ کر دکھائی تھی کہ میں سفارتکار ہوں باب المندب کے راستے پیٹرول کی سپلائی بحال سعودی عرب نے باب المندب کے راستے پیٹرول کی فراہمی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا یمن کی آئینی حکومت نے باب المندب آبنائے میں محفوظ جہازرانی کے لیے خصوصی اقدامات کر لیے اس سے پہلے امریکہ سعودی عرب مصر اور متحدہ عرب امرات نے بحر احمر میں مشترکہ فوجی مشک بھی کی سعودی وزیر طوانائی خالد الفاہلے نے اطلاع دی کہ عرب اتحاد نے باب المندب اور جنوبی بحر احمر کے راستے جہازوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کر لیے فرضی حج کمپنیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کریک ڈاؤن جاری مقام کرما میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فرضی حج کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اب تک گیارہ فرضی اداروں کو سیل کر کے ان کے مالکان اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا صبح نیوز کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے حج سیزن کے آغاز سے ہی مقام کرما اور دیگر شہروں میں فرضی حج کمپنیوں کے خلاف مہم تیز کر دی گئی تاکہ مقیمین اور شہریوں کو ان فرضی کمپنیوں سے بچایا جا سکے کئی برس سے ان فرضی کمپنیوں کے خلاف جامع انداز میں کاروائیاں کی جاتی ہیں مگر ہر برس کسی نہ کسی طرح حج سیزن کے آغاز کے ساتھ ہی اس قسم کی کمپنیاں وجود میں آ جاتی ہیں جہاں کام کرنے والے حج کے نام پر لوگوں سے رکوم لے کر فرار ہو جاتے ہیں اس زمن میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ خفیہ ادارے بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں جن سے حاصل ہونے والی رپورٹوں پر کام کرتے ہوئے فرضی اداروں کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مکہ مکرمہ ریجن سے گیارہ فرضی اداروں کو سیل کیا گیا جہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر ان کے خلاف مقدمات درج کر لیا ریاض میں ستائیس غیر قانونی گھرے لو کارخانے سیل گیارہ کارکن گرفتار ریجنل بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے ستائیس گھرے لو کارخانوں کو سیل کر کے گیارہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا جو میڈیکل سیٹیفکیٹ کے بغیر اشیاء خود و نوش تیار کرتے تھے بلدیہ کی جانب سے وضاحتی بیان میں کہا گیا کہ تفتیشی ٹیموں کو اطلاع ملی تھی کہ ریاض کے بعض علاقوں میں غیر قانونی طور پر گھرے لو کارخانے قائم کیے گئے ہیں جہاں دیسی عدویات بغیر کسی طبی نگرانی کے تیار کی جاتی ہیں جنہیں مارکیٹ میں سپلائی بھی کیا جاتا ہے اطلاع ملنے پر بلدیہ کی ریجنل ٹیم نے موقع پر چھاپا مارا جہاں سے بڑی مقدار میں دیسی جڑی بوٹیاں اور تیار شدہ عدویات برامد ہوئیں غیر قانونی کارخانوں میں کام کرنے والوں کے پاس بلدیہ کی جانب سے جاری کیے جانے والا میڈیکل سیٹیفکیٹ بھی نہیں تھا جس پر ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا تفتیشی ٹیم نے تمام کارخانیں سیل کر کے کارکنوں کے خلاف مقدمات دائر کر دیا مسجد نبوی میں سمارٹ بورڈز اور موبائل چارجنگ کی سہولت بہترین ہے سمارٹ بورڈ میں اردو سمیت پینتالیس زبانوں میں معروف اسلامی کتب کے ترجمے دیئے گئے ہیں جنہیں موبائل پر آسانی سے اپلوڈ کیا جا سکتا ہے مدینہ منورہ میں مختلف ممالک سے آنے والے حاجیوں کا کہنا ہے انتظامیہ کی جانب سے مسجد نبوی شریف میں نصب کی جانے والی ڈیجیٹل سکرینز کافی مفید ہیں سکینر کے ذریعے معلوماتی کتب اپنے موبائل پر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان سے آنے والے آزمی حج تارک انجم کا کہنا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں آزمین کی رہنمائی کے لیے مثالی اقدامات کی ہیں جن میں سمارٹ سکرینز بہترین ہیں جس کے ذریعے حج و عمرہ کے علاوہ اہم دینی موضوعات پر کتابیں اپنے موبائل پر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں جالساز سعودی گرفتار ریاض کی ریجنل پولیس نے دھوکے اور جالسازی کے الزام میں دو سعودیوں کو گرفتار کر لیا الریاض اخبار کے مطابق ایک شہری نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی کہ دو افراد نے اسے بوگس چیک دیئے جو اس کے گھر کی فروخت کے بیانے کے طور پر دیئے تھے انہوں نے فرضی سفارتی زمانت کے کاغذات بھی جمع کروائے تھے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا جن پر پہلے بھی دھوکے اور جالسازی کے اکتالیس مقدمات درج ہیں جی تو دوستو یہ تھا 6 اگست 2 اٹھارہ کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ